رشیہ کی یوکرین انویجن کے فوراں بعد سے آئل اور گیس کی قیمتوں میں بہت اضافہ ہوا ہے یوگرٹ سے لے کے کارز تک کی قیمتیں بڑھ چکی ہیں ویڈ کی قیمت 50% انکریز ہوئی ہے اگر اس کو کمپیر کیا جائے لاسٹ یئر سے یا وارڈ سے پہلے جو ویڈ کی قیمت تھی جوئیمن ایکانومی منسٹر پچھلے تین ہفتے سے لوگوں سے ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ سردیوں کے لیے انرجی کو سیف کرنا سٹارٹ کرتے ہیں جوئیمن ایکانومی منسٹری کے جتنے بھی آفیسز ہیں ان کے اندر کئی ہفتوں سے ائر کنیشنرز بند کیا جا چکے ہیں اور اب تو جوئیمن چانسلر نے بھی یہ کہہ دیا کہ انفلیشن نے ہر چیز کو امپیکٹ کیا ہے اور ہم ساری پرائیسز پہ سبسیدی نہیں آفر کر سکتے ایکانومک ریسرچ انسٹیٹیوٹ پروگنوز کے مطابق اگر ریشیا جوئیمنی کی گیس پوری طرح سے بند کرتے تو اس سال کے انڈ تک جوئیمنی کی پروڈکشنز فیفٹی پرسنٹ تک گر جائیں گے جوئیمنی فیوچر میں الیکٹرسٹی جنریٹ کرنے کے لیے گیس فائیڈ پلانٹس کی بجائے کول فائیڈ پلانٹس کی طرف جا رہا ہے تاکہ وہ گیس کو سیف کر سکے ہیٹنگ پرپیزز کے لیے جی ہاں کول کی طرف وہی کول جس کو ڈرٹی فیول بھی کہا جاتا ہے جوئیمنی کی زیادہ تر گیس نورڈ سٹریم پائپ لائن کے ذریعے بالٹک سی سے ہوتی بھی ڈریکٹلی جوئیمنی آتی ہے ابھی ریسنٹلی ریشیا نے جوئیمنی کی فورٹی پرسنٹ گیس کاٹ دی ہے اور اس کی ریزن ایک میسنگ گیس تربائن بتائی جا رہی ہے وہ گیس تربائن کینیڈا ریپیر کے لیے گئی ہوئی ہے تربائن کینیڈا میں سٹک ہے کیونکہ رشیا پہ سینکشنز لگی ہوئی ہیں جوئیمنی کینیڈا سے کہہ رہا ہے کہ جلد از جلد وہ تربائن ریپیر کر کے جوئیمنی بھیجی جائے جبکہ یوکرین کینیڈا سے کہہ رہا ہے کہ اس تربائن کو نہ بھیجا جائے تاکہ رشیا پہ سینکشنز اور زیادہ مضبوطی سے لگائی جا سکے اگلے ہفتے نورڈ سٹریم پائپ لائن پوری طرح سے بند کر دی جائے گی اور اس کی وجہ اینول روٹین مینٹیننس ہے یہ مینٹیننس دو ہفتے تک جاری رہے گی آئیڈیلی دو ہفتے کی مینٹیننس کے بعد یہ پائپ لائن دوبارہ کھل جانے چاہیے لیکن جوئیمن چانسلر کو یہ ڈر ہے کہ شاید اس اینول مینٹیننس کے بعد رشیا اس پائپ لائن کو دوبارہ کبھی نہ کھولے